اہلِ زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کم کہیں زیادہ اور کہیں بلکل نہیں ٹھہرتے قرآنِ مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقعہ ہوئی ہے اس لیے اہلِ علم نے اس کے ٹھہرنے کی علامات مقرر کرتی ہیں جن کو رموزِ اوقافِ قرآنِ مجید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ رموز سیکھیں گے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں تاکہ تمام رموز سیکھ سکیں قرآنِ تعلیمات دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے اس لیے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں ارشادِ باری طالع ہے وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرُطِيلَ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو رمز کا مطلب ہوتا ہے علامت اور اس کی جمع رموز ہے وقف کا مطلب ہے ٹھہر نہ رکنا رموز و اوقاف کا مطلب ہے وقف کرنے کی علامات ٹھہرنے کی علامات امام جعفر بن قیمور سخاوندی اور ان جیسے بڑے بڑے علامانِ عجمی لوگوں کے لیے یہ علامات بنائی ہیں جہاں آیت پوری ہوتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا دائرہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر اعداد ہوتے ہیں یہ وقف کی علامت ہے اس پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے میم یہ وقف لازم کی علامت ہے اس پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے اگر نہ ٹھہرہ جائے تو اکثر معانی و مفہوم کے غلط ہونے کا انکان ہے یہ قرآن پاک میں تقریباً بیاسی مرتبہ آئی ہے یہ وقف مطلب کی علامت ہے یہاں بہتر ہے کہ ٹھہرہ جائے اگر ملا کر پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے یہ علامت قرآن پاک میں تقریباً پینتیس سو دس دفعہ آئی ہے جیم یہ حرف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے یہ علامت قرآن پاک میں تقریباً پندرہ سو اٹھتر مرتبہ آئی ہے قوف قوف اور فہ اس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے لا اس کے معنی ہے کہ نہیں یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز ٹھہرنا نہیں چاہیے اگر آیت کے اوپر آ جائے تو دونوں تہاں جائز ہے زہ یہ وقف مجوز کی علامت ہے یا نہ ٹھہرنا بہتر ہے اسخواد وقف مرخص کی علامت ہے یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں اسخواد لام بڑی اسخلے یہ الوصل اولا کا اختصار ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے قوف یہ قیل علی الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے اسخل یہ قد یوسخل کی علامت ہے یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں لیکن ٹھہرنا بہتر ہے سین یا سکتا یہ سکتے کی علامت ہے یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوپنے پائے وقفہ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ گوڑے تذالک کی علامت ہے یعنی جو علامت پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے تین نقطے یہ معانقاقی علامت ہے اگر کوئی عبارت تین نقطوں کے درمیان آئے تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے تین نقطوں پر وقف کرے یا دوسرے تین نقطوں پر وقف کرے دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف لازم ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہے اس لئے یہاں ٹھہرنا مستحب ہے وقف منزل اس کو وقف جبرائیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں یہاں رکنا بھی مستحب ہے وقف غفران وفران کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے کچھ قرآن کے نزدیک یہ بھی آیت کی علامت ہے یہاں ٹھہرہ جائے تو لٹانے کی ضرورت نہیں قرآن پاک میں یہ علامت 96 مرتبہ آئی ہے الربع یہ پارے کے چوتھائی حصہ ہونے کی علامت ہے انس یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے السلاثہ یہ پارے کے تین چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے السجدہ قرآن پاک میں دوران کلاوت چودہ مقامات پہ یہ علامت آتی ہے عائین یہ رکوع کی علامت ہے